اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ وظیفہ چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو دونوں کے لئے فائدہ مند ہے یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لڑکے کا رشتہ نہیں ہو پاتا اور کبھی ایسا ہوتا ہے زیادہ تر کہ لڑکیوں کے رشتے میں رکاوٹیں آتی ہیں تو انشاءاللہ عز و جل آپ پوری ویڈیو ضرور دیکھیں مجھے امید ہے کہ آپ کو کافی فائدہ ہونے والا ہے تو ناظرین اکرام کرنا کیا ہے آپ کو یہ وظیفہ کسی بھی مہینے میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ ربی الاول کا مہینہ ہو یا ربی الاخر کا مہینہ ہو جماد الاول جماد الاخر ایسا کچھ بھی نہیں ہے کسی بھی مہینے کی شروعات میں آپ یہ کام یا تو جمعہ کو کر لیں یا پھر سوموار کو کر لیں یا اتوار کو کر لیں یہ تین دن میں سے کسی ایک دن آپ کو یہ کام کرنا صرف ایک دن کا وظیفہ ہے زیادہ دن کی کوئی ضرورت نہیں ایک دن آپ کو صرف یہ کام کرنا ہے کرنا کیا ہے سورہ بقرہ ایک پارہ سے لے کر تقریباً ڈھائے پارے تک یہ سورہ بقرہ ہے سورہ بقرہ کو ایک مرتبہ آپ کو پڑھنی ہے اور ایک سو مرتبہ سورہ فلق یعنی قل اعود برب الفلق یہ پوری سورت اور ایک سو مرتبہ سورہ ناس بس صرف یہ تین سورتیں ایک دن آپ کو پڑھنی ہے ایک مرتبہ سورہ بقرہ ایک سو مرتبہ سورہ فلق اور ایک سو مرتبہ سورہ ناس یہ آپ کا وظیفہ ہو گیا اب اس کو پڑھنا کہاں ہے کیسے کھانا پینا ہے کس چیز میں ملا کر کے کھانا ہے یہ چیز میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلے تو یہ سمجھئے کہ جب یہ وظیفہ آپ کرنے لگے تو اس سے پہلے آپ پانچو وقت تک کی نماز کی پابندی ضرور کر لیا کریں اس کے بعد کرنا کیا ہے آپ کو اکتالیس جو کالی مرچہ ہوا کرتی ہے سیاہ مرچہ جس کو کہتے ہیں بعض جگہ پہ اس کو گول مرچہ بھی کہا جاتا ہے مسالے کے طور پر لوگ اسے استعمال کرتے ہیں تو اکتالیس سیاہ مرچہ لے لیں اور اس کے بعد ایک بوتل شہد تو اکتالیس جو سیاہ مرچہ ہے اسے اچھی طرح پیس لیں پیس لینے کے بعد اسے شہد میں ملا دے شہد میں ملانے کے بعد اب آپ کو ایک مرتبہ سورہ بقرہ ایک سو مرتبہ سورہ فلق اور ایک سو مرتبہ سورہ ناس یعنی قل اعود بی ربی ناس یہ تین کام کرنا آپ کو جب آپ کے یہ عمل مکمل ہو جائے تو شہد کی بوتل میں آپ دم کر لیں جب آپ اسے دم کر لیں تو پھر اس کے بعد کرنا کیا ہے چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو اگر لڑکے کا رشتہ نہیں آتا ہے تو وہ بھی تین مرتبہ ایک دن میں استعمال کریں یعنی صبح دوپہر اور شام لڑکی ہو ان کے لیے بھی لڑکا ہو ان کے لیے بھی جب آپ ایک دن دو دن تین دن تقریباً گیارہ یا بائیس یا کم از کم چالیس دن تک آپ استعمال کر لیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے مجھے امید ہے کہ آپ کی ساری رکاوٹیں دور ہو جائیں گی اور انشاءاللہ اچھا خاصہ رشتہ آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالی نصیب فرمائے گا تو ناظرین اکرام میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری بات سمجھ چکے ہوں گے جب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم و رحمہ